بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم باب فی الیقین و توقل یہ باب ہے یقین اور توقل سے متعلق یقین سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سے وعدے کیے ہیں جو باتے جو احکام ہمیں بتائے ہیں جو ہم سے باتے کہیں ہیں گویا کہ ان کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھی پر اتنا اعتماد اتنا یقین نہ ہو جتنا اللہ جللہ جلالو کی بات بتائی بھی بات پر یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی بھی بات پر آدمی کا پکا یقین ہو اس کو یقین کہتے ہیں کہ ثابت ہو اس پر ڈٹ جائے اس پر کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے گویا کہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے گویا اس کو مشاہدے کے اوپر اس کو یقین نہ ہو بلکہ خبر کے اوپر یقین ہو کہ میرے جو نظر دیکھ رہا ہے اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے لیکن جو خبر بتا رہا ہے اللہ کا حکم اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں جو وعد اللہ اور اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیے ہیں وہ یقینا حق اور سچ ہے اور توقل سے مراد یہ ہے کہ آدمی اللہ جللہ جلالو کی ذات پر بروسہ اعتماد کر لے کہ اللہ ہی میرے کاموں کو بنائیں گے اللہ ہی میرے مسئلوں کو حل کریں گے اللہ پاک ہی میری مدد فرمائیں گے تو اللہ کی ذات پر بروسہ کرنا قال اللہ تعالی اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَمَّا رَعَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ یہ صورت الْأَحْزَابِ کی آیت ہے کہ ایمان والوں نے جب احزاب کو دیکھا احزاب سے مراد مختلف جمعاتیں کہ مشرقین مکہ نے اپنے ساتھ مختلف قبائل کو بھی ملا کر مسلمانوں کی لڑائی کے لیے آ گئے تھے اور اس جنگ کو غزوہ احزاب کہتے ہیں مدینہ منورے سے باہر جمع ہو گئے تھے ایمان والے کیا کہنے لگے جب انہوں نے ان احزاب کو ان جماعتوں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی تو ہے کہ جس کا اللہ اور اللہ کی رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ نے بھی سچ کہا اللہ کی رسول نے بھی سچ کہا ان کو نہیں بڑا مگر ان کا ایمان بڑا اور ان کا تسلیم ہونا بڑا کہ وہ اللہ کے سامنے جو کہ ان کا ایمان بڑا ان کا اسلام بڑا اور کچھ ان میں اضافہ نہیں ہوا کوئی ڈرے نہیں کوئی خوف ان کو لاحق نہیں ہوا بلکہ وہ بڑے ثابت خدم رہے اللہ کی ذات پر اللہ کی رسول کے وعدے پر پکا یقین تھا کہ ان کو دیکھتے ہی پتہ چلا ورنہ تو بڑا خوفناک منظر تھا وہ جب وہ اتنے سارے قبائل اکٹے ہو گئے مسلمان کمزوری کے حالت میں لیکن فرمایا کہ نہیں نہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ان پر تمہیں غلبہ نصیب ہوگا اور اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ سچا ہے وقال تعالی اور اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ذین قال لہم الناس وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا انہ ناس قد جمعو لکم کہ لوگ تمہارے لئے باہر جمع ہو گئے ہیں فخشوہم تم ان سے ڈرو فزادہم ایمانہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا وقالو اور کہنے لگے حسبن اللہ و نعم الوکیل اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے بہترین کاموں کو بنانا والی ذات اللہ کی ہے اور وہی اللہ کی ذات ہمارے لئے کافی ہے فانقلبو بنعمت من اللہ ارے یہ بات کہہ کر ان کو فائدہ کیا ہوا فرمایا کہ وہ واپس لوٹے اللہ کے نعمت کے ساتھ وفضل اور اللہ کی مہربانی کے ساتھ لم یمسس ہم سوئن اور فرمایا کہ ان کو کچھ توڑی سی بھی تکلیف نہیں پہنچی واتبعو رضوان اللہ اور اللہ کی رضا کو بھی لے کر چلے گئے واپس لوٹے واللہ حضو فضل نعظیم اور اللہ پاک بڑے فضل والے حالانکہ ان سے لوگ ان کو بتا رہے ہیں کہ باہر لوگ جمع ہیں وہ یوں کریں گے وہ کہتے ہیں ہسبن اللہ و نعم الوکیل ہمارے لئے اللہ کافی ہے ہمارے لئے اللہ کافی ہے شروع شروع میں جب امریکہ افغانستان میں آیا تھا تو اس وقت اس طرح کی افواہیں چلی اور یہ ہر دفعہ ہوتا ہے کہ جب کبھی کافروں کی طرف سے خاص طور سے دشمن جب آتا ہے مسلمانوں کے خلاف یا کسی بھی دشمن کے خلاف دشمن جب آتا ہے کسی نئے محاذ پر تو وہ اس طرح کی افواہیں پلا دیتا ہے اور اس کی وجہ سے آدھے سے زیادہ کام تو ان کا ہو جاتا ہے ان کو یعنی ان کو کچھ اتنی زیادہ اپنے ہتیار استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جتنا مخیف یہ ہتیار ہوتا ہے کہ اس طرح کی افواہوں کو پلا دیتے لوگوں میں امریکہ یا افغانستان میں لوگ کہنا لگے ارے دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہو نا تو امریکہ سمجھتا ہے اس کو سنتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ اور کوئی دیوار کی پیچھے بھی چھپا ہوا ہو اس کو بھی امریکہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی وڈی وڈی ٹکنالیوجیاں لے کر آ گیا پھر ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے کہ طالبان اور مجاہدین ان کے ماسکروں کے اندر جا کر وہاں پر وہ فدائی حملے کرتے ہیں ان پر حملے کرتے ہیں اور وہ جو ہے اس کا سارے مردار بن جاتے ہیں آخر میں ٹھوٹ ٹھوٹ کر اب وہ وہاں سے چلا گیا اور نکل گیا اور اللہ پاک روزانہ خوشخبریاں میں سناتے ہیں کہ چھو بیس گھنٹوں میں بیس سے زیادہ زیلوں کو مجاہدین قبضہ کر لیا اور وہاں کا جو ملی اردو فوج ہے وہ طالبان کے سامنے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے تسریم ہونے پر مجبور ہے خود سے ٹینک لا کر وہ مسلمانوں کے حوالے کر رہے ہیں تو اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو اس لئے کہ طالبان کا یقین تا اللہ کی ذات پر اور وہ بھی کوئی اپنے زبان حال سے یوں کہتے تھے کہ حسبن اللہ نعم الوکیل اللہ ہی ہمارے لئے کافی ہے سارے دنیا کی انسانوں نے ہمیں چھوڑ دیا تو کیا ہوا مسلمانوں نے قریبی دور کے سب مسلمانوں نے ان کو چھوڑ دیا سب ان کے دشمن کے سب میں کٹھے ان کے دشمنوں کے سب میں کڑے ہو گئے لیکن ان کو اس سے فرق نہیں پڑا اس لئے کہ کہنے لگے کہ حسبن اللہ نعم الوکیل اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے تو پھر اس کے فائدے کتنے ہوئے کہ اللہ کی نعمتیں ان کو ملی اللہ کا فضل ان کو ہوا کوئی تکلیفیں نہیں پہنچی اللہ پاک بھی ان سے خوش ہو گئے وقال تعالی اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتِ اس زندہ جعوید ذات پر توقل کرلو جس نے مرنا نہیں ہے ارے توقل کس پر کرتے ہو اس پر کرو گے جس نے مرنا ہے ختم ہونا ہے فنا ہونا ہے اس پر کیوں توقل کرتے ہو اس ذات پر توقل کرو جس نے زندہ ہے جس کو موت نہیں آتے وقال تعالی اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ مُؤْمِنُونَ ایمان والوں کو اللہ پر توقل کرنا چاہئے وقال تعالی اور اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا عَازَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فرمایا کہ جب آپ عظم کرو تو پھر توقل اللہ پر کرو اللہ پر توقل کرو وَالْآیَاتُ فِي الْأَمْرِ بِتَوَكُلِ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَتٌ اللہ پر توقل کرنے سے متعلق جو عوامر ہے اور اس میں جو آیتیں آئی ہیں وہ بہت ہیں اور معلوم ہیں وقال تعالی اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ اور جو اللہ پر توقل کرے گا وہ اللہ اس کے لئے کافی ہو جائیں گے اللہ اکبر کیا بڑی آیت ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جو کاموں کو اللہ کے اوپر چھوڑ دے گا اللہ پاک اس کے لئے کافی ہو جائیں گے اللہ پاک کو پھر بتانی کی ضرورت نہیں کیسا کرے کیسا نہ کرے وہ خود جانتے ہیں کیسے کرتے ہیں اے کافی ہے حَسْبُهُ کا معنی شارخ نے کتاب والے نے خود کیا ہے امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا اے کافی ہے اللہ پاک اس کے لئے کافی ہو جاتے ہیں وَقَالَ تعالیٰ اور اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجْلَتْ قُلُوبُهُمْ یقیناً ایمان والے تو وہی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وَجْلَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل در جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ اور جب اللہ کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہے زَادَتْهُمْ اِمَانَا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے آیتیں ان کی ایمان کو بڑھا دیتی ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں وَالْآیَاتُ فِي فَضْلِ تَوَقُلِ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَتٌ آیات وَقُل کی فضیلت میں بہت بھی ہے معروف بھی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ہم سب کو آج اتنا ہی کافی ہے ہم سب کو یہ آیات اور یہ احادیث جو آگے ہم پڑھیں گے یہ باب یہ ہمیں اس کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم اللہ پر توکل کریں اپنے کاموں کو اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں پھر پتہ چلے گا کہ اللہ پاکستر آپ ہمارے کاموں کو بناتے ہیں اللہ پاکستر آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر آپ کو اپنی منظر مقصود تک آپ کی جو اہداف ہے اس کو پورا کس طرح سے کراتے ہیں یہ اللہ جللہ جلالو پھر اچھی طرح سے جانتے ہیں اسی وجہ سے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حرون الرشید بادشاہ نے نہیں حرون الرشید بادشاہ کا قصہ وہ بھی بیان کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک قصہ ہے وہ حجاج بن یوسف کا حجاج بن یوسف حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ تھا سب کو معلوم ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا ہے اور ان میں بہت سارے جلیل القدر صحابہ کو بھی قتل کیا ہے بہت ظلم کرنے والی شخصیت تھی ہے لیکن یہ تھا کہ ان میں کچھ اچھے صفات بھی تھے ظاہر بات ہے کہ کافر تو نہیں تھا مسلمان تھا لیکن ظالم تھا تو اس وجہ سے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے ایک اللہ والے کو جل میں بند کر دیا تو جو جیلر تھا جس کے ذمہ لگایا تھا کہ اس کو بند کر دو ان کو تعقیدا کہا کہ اگر یہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو آپ کا خیر نہیں اب وہ انہوں نے کیا کیا کہ اس کو زنجیر سے باندھا لوہی کی زنجیر سے پھر اس زنجیر کے اندر پگلا ہوا سیسا بڑھ دیا اور پھر باہر سے کمرے کو تھالہ لگا کر چلے گئے اب وہ جب اس طرح اس نے کیا اگلے دن جب آئے نہ واپس رات کو گرد یعنی رات گزارنے کے لئے گرد چلے گئے صبح کو آئے تو اس نے دروازہ کولا چھابی سے تھالے کو اندر دیکھا تو اندر زنجیر ٹھوٹی بھی پڑی ہے اور وہ شخص موجود نہیں ہے اب وہ پریشان ہو گیا کھانپ نے لگا کہ اللہ یہ آدمی کیسے نکلا کہاں نکلا کہاں گیا اس لئے کہ دیواروں میں کوئی دلال پیدا نہیں ہوا اور اوپر چھت بھی بلکل اسی طرح سے ہے زمین میں کوئی سرنگ نہیں ہوا دروازہ بھی کلہ نہیں تھا میں نے خود اپنے آتوں سے بند کیا اپنے آتوں سے کول دیا اب یہ شخص غائب ہیں لیکن گیا کہاں ہے کوئی اس کو سمجھ نہیں آیا تو اب وہ کھانپتا ہوا آیا حجاج ابن یوسف کے سامنے اس کی کارگزاری کو سنایا ان کو بتایا کہ اس طرح میں نے اتنی احتیاط کی تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ شخص موجود نہیں ہے تو اس پر حجاج ابن یوسف ہشیار تھا اس نے کہا کہ جب آپ ان کو باندھ رہے تھے تو وہ کچھ پڑھ بھی رہا تھا تو اس کہنے لگا کہ ہاں قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا حسبی اللہو لا الہ الاہ علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم حسبی اللہو میرے لئے اللہ کافی ہے لا الہ الاہ اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی کاموں کو بنانے والا نہیں علیہ توکلتو اسی اللہ پر میں نے توکل کیا ہے وہو رب العرش العظیم اور وہ عظیم عرش کا رب ہے فرمائیں یہ آیت پڑھ رہا تھا تو حجاج کہنے لگا کہ اچھا اس کو چھوڑ دو اس لئے کہ اس نے ایسی ذات کے اوپر توکل کیا کہ جس کے لئے اس کا نکالنا کوئی مشکل نہیں تھا اس لئے کہ تقویدار آدمی تا اللہ والا تا اور اللہ پاک کا وعدہ ہے جو اللہ سے ڈرے گا تقوی اختیار کرے گا اللہ پاک اس کے لئے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے ارے وہاں سے اللہ پاک اس کو نکال دیں گے جہاں سے اس کو وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا مشکل ہو جہاں سے ویسے نکلنا تو جہاں سے راستہ ہو ضرورت نہیں ہے مخرج تب بنے گا کہ جب اس کے لئے نکلنے کے راستے کوئی نہ ہو اسی وجہ سے علماء سے سنا فرمایا کہ جس مسئلے کا ہمارے پاس جس وقت میں کوئی حل نہ ہو اسی وقت میں اس مسئلے کے اللہ کے پاس کروڑوں حل موجود ہوتے ہیں اللہ جانتا ہے کیسے کرنا ہے اس نے تو ہمارے پاس تو بظاہر کوئی حل نہیں تھا اس شخص کے پاس بھی بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا نکلنے کا لیکن اللہ پاک نکالنا چاہے تو کروڑوں حل اللہ پاک کے پاس موجود ہیں اور یہ مولانا جمیل رحمہ اللہ رائیوینڈ کے امام صاحب سے خود سنا اور ان سے لکھا بھی اپنی کاپی پہ جو میں یعنی جب تبلیغ میں نکلاتا تو اس وقت ان سے نوٹ کرتا رہتا تھا تو اس میں میرے پاس یہ نوٹ ہے لیکن اسی سے متعلق دوسرا قصہ بھی انہوں نے سنایا تھا کہ جو اسے ملتا ہے جلتا قصہ ہے اور وہ ہے قصہ حارون اور رشید بادشاہ کے زمانے کا حارون اور رشید بادشاہ کے زمانے میں ایسا ہوا کہ اس نے بھی ایک اللہ والے کو جل میں بند کر دیا جل میں بند کرنے کے بعد کسی نے حارون اور رشید بادشاہ کو بتایا کہ جس شخص کو آپ نے جل میں بند کیا ہے وہ آپ کے شاہی باغ کے اندر ٹیڑ رہا ہے جو بادشاہوں کا خاص باغ ہوتا ہے جس میں کوئی باہر قادمی نہیں جا سکتا وہ قیدی آپ کا ہے جس کو آپ نے جل میں بند کیا تھا وہ تو وہاں پر گم رہا ہے اس کو بڑا تاجب ہوا کہ کیسے ہوگا اس طرح تو فرمایا کہ اس کو پکڑ کر لاؤ جو ان کو پکڑ کر لائیا گیا تو ان سے پوچھنے لگا من اخرجا کمینا سیجن آپ کو جل سے کس نے نکالا تو کہنے لگا وہ لڑکا وہ جو قیدی تھا وہ کہنے لگا اللہ دی ادخلنی فی بستانک جس نے مجھے آپ کے باہر میں داخل کیا اس نے مجھے جل سے نکالا اچھا بادشاہ کہنے لگا من ادخلق فی بستانی آپ کو میرے باغ میں کس نے داخل کیا تو پھر وہی بات کہنے لگا اللہ دی اخرجا نیمینا سیجن جس نے مجھے جل سے نکالا اس نے مجھے باغ میں داخل کیا حارون رشید باشا کہنے لگے حضر امرون عجیب یہ تو بڑا عجیب بات ہے بڑا یعنی عجیب مسئلہ ہے یہ میں کہتا ہوں کس نے جل سے نکالا آپ کہتے ہو جس نے باغ میں داخل کیا اچھا باغ میں کس نے داخل کیا جس نے جل سے نکالا تو یہ تو کوئی عجیب بات ہے تو فرمانے لگے وَأَيُّ عَمْرُ رَبِّكَ عَلَيْسَ حَبِ عَجِبُ آپ کے رب کا کون سا عمر ہے کہ جو عجیب نہ ہو سارے کام تو اللہ کے نرحلے ہیں سارے کام اللہ پاک عجیب ہی عجیب ہے کہ اتنے ساری کائنات کو اللہ نے بنایا آسمانوں کو اٹھایا زمین کو بچھایا اور یہ ساری کائنات کی نظام کو اللہ پاک چلا رہے ہیں یہ سب عجیب عجیب تو ہے تو اس پر حرون رشید بادشاہ سمجھے کہ واقعی یہ کوئی اللہ والی آدمی ہے تو اس نے فرمایا حکم جاری کیا کہ استبل سے گوڑے کو لائے جائے اور اس گوڑے کو خوبصورت کیا جائے مزین کیا جائے پھر اس کے اوپر اس آدمی کو اوپر بٹا کر اور سارے شہر کے اندر اس کو چکر لگوایا جائے اور کہا جائے کہ بادشاہ اس کو ظلیل کرنا چاہتا تھا اللہ پاک نے اس کو عزت دے تو مقصود یہ ہے کہ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ پاک پھر اس کے کاموں کو بناتے ہیں اللہ پاک کو پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح میرے کام کو بنا دے یارب نہیں نہیں وہ خود جانتے ہیں کہ کس طرح اس نے بنانے وہ اچھے انداز سے خود بنا لے گا اللہ جللہ جلال و ہمیں بھی توکل اور یقین نصیب فرما دے وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد والی واصحابہ اجمائن آمین برحمتکا ارحم الرحمن